اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کمال کے فیچرز اس ایپ میں آ رہے ہیں جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آٹومیٹکلی ٹائپ ہو تو وہ ٹائپ کیسے ہوگی اور وہ کسی کو سینڈ کرنی ہے وہ ٹائپ کیسے ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی سکرین کے اوپر آٹومیٹکلی ورک ہو کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رات کو موبائل چارجنگ لگا بے سو جائیں اور موبائل جو ہے وہ ساری رات خود ہی وہ کام کرتا رہے کوئی ریپیٹیشن کرنی ہے کوئی آپ نے کوئی چیز کو جمع کرنا ہے کسی چیز کا حساب کتاب کرنا ہے فار اگزمبل آپ سٹاپ واش ہے اس کو یوز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سٹاپ واش چلدی جلدی روک جائے اور تو کم سے کم سیکن میں روک جائے اگر آپ انگلی سے کریں گے تو آپ کی سٹاپ واش جو ہے وہ میسیمیم مینیمم جو ہے وہ آپ 0.10 سیکنڈ 10 سیکنڈ تک روک سکیں گے تو 10 سیکنڈ تک 0.10 سیکنڈ تک روک سکیں گے لیکن یہ ایپ ایسی ہے کہ یہ 0.5 سیکنڈ تک بھی آپ کی سٹاپ واش کو روک سکتی ہے تو اس میں تڑھا چی سی سیٹنگز ہیں ہی امیزنگ ایپ ہے آپ یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا تو یہاں پہ پلے سٹور پہ چلے جانا ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا آٹو کلک کر تو آٹو کلک کر رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ ایپ سامنے آئیں گی تو ان میں سے آپ نے جو ایپ جہاں پہ ٹول دکھا ہوگا نا یہ والی اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے جی ہاں یہ ہے ٹریو ڈیویلپر سٹیوڈیو کی تو اس کو آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے اس کو اوپن کریں گے یہاں سے جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس جو ہے وہ کھل جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوئے سنگل ٹارگٹ موٹ اگر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہی کلک کرنے پہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک کلک بار بار ہوتا رہے تو یہ اس کے لیے آپ نے اس کو انیبل کر دینا یہاں سے اس کی سیٹنگ بھی ہیں کہ کتنے میلی سیکنڈ تک آپ نے چلانا ہے کتنی بار یہ کتنے میلی سیکنڈ تک آپ نے چلانا ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو یہ اس کا ٹائم ہے وہ چالیس میلی سیکنڈ سے کام نہ ہو تو یہ کین فریز یور ڈیوائیس آپ کے ڈیوائیس کو فریز کر سکتا ہے تو کہتا کہ دوسرا آپشن ہے سٹاپ آفٹر رن انڈیفنیٹلی مطلب کہ یہ انفنائیٹ ٹائم تک رن ہوتا رہے گا یا اماؤنٹ آف ٹائم آپ لکھ دیں کہ پانچ میرے تک رن ہو اس کے بعد بس رک جائے یا پھر آپ لکھ دیں گے نمبر آف سائکل اتنے ہوں تو یہ بھی ہو جائے گا اینٹی ڈیڈیکشن کا مطلب اس کا اگر کوئی اُلٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کو ڈیٹکٹ کر لے گا سنگل مو ٹارگٹ پوٹ پہ اچھا یہ یہاں پہ چل جائے تو ہم سکپ کرتے ہیں اب اس کے بعد ہے یہ دوسرا یہ ہے جی آپ کے پاس ملٹی ٹارگٹ موڈ اگر آپ ایک سے زیادہ کلکس کرنا جاتے ہیں تو اس کی شیٹنگ میں بھی وہیں چیز ہیں لیکن یہاں ایک اور چیز آگئی ہے سوائپ سوائپ کا مطلب آپ اوپر سوائپ کریں نیچے سوائپ کریں لیفٹ سوائپ کریں رائٹ سوائپ کریں اس کے لئے یہ آپ کا بٹن ہوتا ہے وہ بھی اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں تو اس کے لئے یہ ٹائم ہے کتنے میلی سیکنڈ سوائپ ڈریشن ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ایک سو پچاس میلی سیکنڈ کی یعنی کہ 0.15 سیکنڈ جو ہے 0.015 سیکنڈ جو ہے یہ اس کی دیوریشن ہے اچھا اس کے بعد یہ جو ڈیوریشن ہے نا یہ 1.50 میلی سیکنڈ یہ ہے ایک کلک سے اگلے کلک تک کا ڈیوریشن ٹھیک ہے تو اس کو آپ چاہیں تو 50 پہ 50 پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ مزید بھی کام کر سکتے میں اس کو 100 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد منیج کنفیگریشن آپ جتنی کنفیگریشن بنائیں گے پہلے انیویل کریں گے تو ایک نئی بنے گی پھر دوسری بنا سکتے ہیں تیسری بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کنفیگریشن جا کے جتنی بنائیں وہ آپ اپنی اپنی الگ سیٹنگ پہ کر سکتے ہیں فار ایزمپل آئی لاو کی کنفیگریشن آپ الگ بنا سکتے ہیں اس کا نام رکھ سکتے ہیں آئی میس یو کی الگ یا جو جو کوئی بھی آپ نے یہ الگ الگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کامن سیٹنگ کامن سیٹنگ میں اس کی مختلف سیٹنگ ہے کہ ٹارگٹ سائز جو ہے کتنا ہونا چاہیے یہ یہ میں نے چھوٹا رکھا ہوا یہاں پہ اس لئے تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کلک ہوں تو اس کے بعد یہ جو کنٹرول بٹن ہے یہ جو آپ کے پاس ہے یہ بھی سمال ہونا چاہیے سب سے تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ سیٹنگ میں آ رہی ہیں اب میں یہاں پہ اس کو انیبل کر رہا ہوں ملٹی ٹارگٹ موڈ یہاں پہ کیونکہ میں یہ آپ کو سکھانے جا رہے ہیں اس کے لئے نیو کنفیگریشن ہم نے ایڈ کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا یہ آپ کی سکرین پہ چلے گا بے شک آپ ہوم پہ چلے جائیں تو آپ کی سکرین پہ یہ یہ والا انٹرفیس سامنے یہ والا رہے گا یہ جو آپ کے پاس انٹرفیس ابھی کھولا ہوا ہے یہ تو اس کو آپ جس طرح مرضی چاہے کلک کر کے ڈرائگ اوپر نیچے کر سکتے ہیں خیر ابھی ہم نگا کرنا ہے ابھی ہم نے جو ہے اپنے وارٹسپ پہ جانا ہے وارٹسپ پہ ہم نے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ آئی لَو یو جو ہے یہ تین چار بار کلک ہو آئی لَو یو اور یہ ہمیں آٹومیٹیکلی سینڈ ہو جائے تو اب یہاں پہ کی بورڈ ہم نے کھول لینا ہے تو اس کی جو پہلا ہے یہ ہم نے رکھ دینا ہے آئی پہ دوسرا رکھ دینا ہے سپیس پہ آئی کے بعد سپیس ایل پہ او پہ سوری او پہ و پہ ای پہ یہ بن گیا آئی لَو اب سپیس پہ اور پھر یو پہ یو کے بعد ہم نے کرنا ہے سینڈ تو یہ سینڈ والے بٹن پہ نمبر نو آ جائے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریپیٹ ہوتا رہے یہ بار بار لکھتا رہے کتنی بار لکھتا رہے اس سیٹنگ میں جائیں گے رن انڈیفینیٹلی تو آپ کے جتنی بار چاہے ہیں اپنی مرضی سٹاپ کر دیں جس طرح اپنی سٹاپ لکھنے کرنا ہے تو یہ آپ دے کے سٹاپ کر دیں اماؤنٹ آف ٹائم پانچ منٹ تک یہ چلتا رہے دس تک چلتا رہے تو یہ آپ ادھر سے اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جتنے آپ چاہتے ہیں تو نمبر آف سائیکل آپ چاہتے ہیں کہ دس بار جائے بیس بار جائے تو یہ دس بار فار ایزمپل میں کہتا ہوں کہ چلا جائے تو یہ اس کو ہم سیو کر دیں گے یہاں پہ تو اب کیا ہوگا اب ہم اس کی سیٹنگ کر چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چلنا شروع کر دیں اس کو منیمائز کریں گے یہاں سے تو اس کو جو ہے میں بیلو بٹن پہ کلک کروں گا تو یہاں سے یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ دس بار آئی لیو لکھ دے گا تو دیکھیں یہ اب میرا موبائل سے ہاتھ موبائل پہ ہاتھ نہیں ہے صرف میں دیکھ رہا ہوں اور یہ اٹومیٹکل ہی خود ہی یہ کلک کیے جا رہا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ دس بار کے بعد یہ خود با خود سٹاپ ہو جائے گا اب یہ آپ گن سکتے ہیں یہ دس بار لکھا ہوئے آئی لیو اور اس کے بعد یہ سٹاپ ہو چکا ہے اب میں جاتا ہوں کہ یہ آئی لیو نہ لکھے یہ آئی میسیو لکھے تو یہ آپ دوبارہ اس کی اوپر آئیں گے تو یہ جو لویو والی سیٹنگ تھی اس کو آپ تھوڑا سا چینج کر دیں گے لو کی جگہ میس کر دیں گے تو پہلا بٹن تھا وان والا آئی کا دوسرا تھا سپیس والا اب تیسرے بٹن سے ہمیں سیٹنگ کرنے پڑے گی تو 3 کہا ہے 3 یہاں پہ ہے تو اس 3 کو ہم لے آتے ہیں یہ ایدھر M پہ میسیو تھا 3 کے بعد 4 4 کہاں پہ ہے 4 یہ ہے میس آئی M کے بعد آئی 4 کے بعد 5 کہاں ہے 5S پہ آئے گا میس ڈبل ایس پھر 6 بھی یہاں پہ آئے گا اب دیکھے گا یہ لکھے گا I miss you 10 بار تو اس کو ہم چلاتے ہیں 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 اب اس نے 10 بار آٹو میٹکل لکھ دیا I miss you تو یہ چیز جو ہے یہ آٹو کلک کر بڑا ہی اس چیز میں ایفیشنٹ ور کرتا ہے آٹو میٹکل کلک کرنے میں تو آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کرنا جاتے ہیں بار بار ریپیٹیشن میں تو آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں آٹو کلک کر کی بڑی ہی جو مجھے زبردست لگی یہ ہمارے پاس stop watch میں کھول رہا ہوں یہ stop watch ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کلک کرتا ہوں تو یہ minimum time دیکھیں کتنا نوٹ کرتی ہے میں جلد زیادہ کلک کروں گا دس تک نوٹ کرتی ہے لگن آٹو کلکر میں آپ جتنا بھی زور لگا لے نا یہ minimum دس تک بھی کرے گی یا آٹھ تک کر لے گی آپ کا زیادہ ہاتھ تیز ہے تو لگن آٹو کلکر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم منس کرتے جاتے ہیں تو یہ سارے ختم ہوتی جائیں گی اب یہ one پر ہم رکھ دیتے ہیں تو one کے بعد اس کا جو duration 100 ملی سکتا ہے 40 ملی سیکن جو اگلا کلک ہو وہ 40 ملی سیکنڈ کے بعد اس کا مطلب یہ ہے دوسرے والا اب اس کی setting میں میں کہتا ہوں کہ صرف ایک cycle چلے کیونکہ بار بار چلے گا تو وہ آگے چلا جائے گا اب اس کو zero پر لے آتا ہوں zero پر اب اس کو چلائیں گے دیکھیں کتنا ہوتا ہے چھے تک چھے تک دیئے گیا ہے اس time دوبارہ چلاتے ہوں ہاں ادھر سے چھے تک جا رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں اس سے بھی کم ہو تو وہ اس سے کم ہوگا نہیں کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ device جو ہے وہ freeze ہو سکتا ہے برحال ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے 20 ملی سیکنڈ تک وہ نہیں ہو رہا اس time کہتے ہیں کہ آپ کا device freeze کر سکتا ہے یہ time خیر دیکھتے ہیں دیکھیں جی چار سیکنڈ تک چلا گیا چار تک یہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے یہ auto clicker ہی کرے گا ٹھیک ہوگی بات تو یہ auto clicker کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں جہاں بھی آپ نے کسی چیز کی reputation کر رہی ہیں یا automatically typing کر رہی ہیں تو وہ auto clicker آپ کو کر کے دکھا دے گا ایک بار آپ setting کریں گے آپ بعد میں وہ automatically click کر سکتے ہیں auto clicker کے ذریعے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو کو دیکھنے کا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ اس کو subscribe کر لیں انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات میری کوشش ہے کہ آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ بھی کوشش کریں کہ میرے چینل کو support کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ